میٹنگ کا آج مقصد تھا اس کمیٹی یہ جو آج میٹنگ ہوئی اس میں سارے لوگ آئے ہیں الگ الگ پارٹی سے آئے ہیں ایک چیز پہ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ریاست کا جو درجہ ایک سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس ریاست کو جو مصیبتیں آ رہی ہیں باہر کے لوگوں کو جو ووٹ چاہتے ہیں وہ ہم جتنے بھی پارٹیز ہیں قبول نہیں ہے یہ ہم ایک سوال ہے آپ کو سر نے آل پارٹی میٹنگ بلائی آپ کے لوگ بھی گئے تھے پھر بھی آپ کو کیا انسٹوشن پر بروسہ نہیں ہے دیکھیں جب آپ انسٹوشن کی بات کرتے ہیں کونسا انسٹوشن یہاں ٹھیک چل رہا ہے آپ کے گورنر تھے یہاں ست پال ملک پہلے انہیں باتا کہا کچھ نہیں ہونے والا ہے ماتھیں اس کو ہوا آج جو لیٹرین گورنر صاحب بیٹھے ہیں ہم وزیریعظم کے پاس گئے میٹنگ بہت ہوئی اور اس میں یہ فیستہ ہوا کہ دل کی دوری اور دلی کی دوری دور ہوگی اور جو لوگ بند ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان کو دیکھا جائے گا اور آج تک مجھے بتائیے کون چھوڑا گیا ہر دن نیا نیا قادون آ رہے ہیں اس کے لیے یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے حقوں پہ جو ہے ایک حملہ ہو رہا ہے اور اس حملے کو دور کرنے کے لیے اسی لیے سب بیٹھے ہیں الگ 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 پارٹی سے الگ الگ ان کے مجدے ہیں مگر اس چیز پہ سب اکٹھے ہیں اور یہ کو ہم نے آگے لے چلتے ہیں so you don't have trust on election commission not the question of trust when you say trust the same election commissioner who came here what did he say in the meeting he said میں نے تو کھا ہی نہیں ہے پچیز ازاد ان کے سامنے وہ دکھایا گیا کہ صاحب یہ دیکھی یہ آپ کی پریس کانفرنس ہے اس میں آپ نے کھا ہے کہ کہلنا ہے کہ اچھا ہے صاحب یہ ایک ڈیڈھ لاکھ ہو ساتھ تو بتائیے کونسی جیسا اچھ کیا وہ پچیز لاکھ ساتھ جو باہر کے بوٹر آئے ہیں وہ بھی ہمارے دیش کے ہیں وہ آ سکتے ہیں ساتھ کون کہتا نہیں ہے بی جے پی کا مقصد کیا ہے یہاں پہ الیکشن جیتنا اور یہاں پہ حکومت کرنا کسی طریقے سے بھی ہو وہ لوگ ووٹ دیں یا نہیں دیں روز وہ چلا رہے ہیں کہ ہم نے حکومت بنانی ہے کہتے نہیں ہے یہ ووٹ کہیں پڑے نہیں پہلے سے وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہی آ رہے ہیں باقی لوگ سب بیکار کے لوگ ہیں کیا میں ان سے کہتا ہوں اس چیز سے ذرا بریک کریں لوگ فیستہ کریں گے دیموکرسی لوگ ہیں دیموکرسی طاقت نہیں ہے خوج نہیں ہے ایشور روز کس سے چاہتے ہیں اگر ایلکشن کمیشن نے ایسورانس چاہتے ہیں ایلکشن کمیشن نے ایسورانس چاہتے ہیں آپ کسی ایسورانس چاہتے ہیں ایلکشن کمیشن نے 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 ایسورانس چاہتے ہیں کہ میں نے پھولی آئے گم در مجھے چاہے جانب کیا ہے سکتہ ہیں ٹھیکہا ہے کیا گیا تو مجھے کیا نے یہاں پیدا کیا ہے نے یہ ہے نا ہے اور جب آپ میں حضرت سال کے لئے ساتھ ہیں جب آپ کی ساتھ جنوڈا ہے کیا مجھے چیز نہیں ہے مجھے سید زدان سے بیٹھے ہیں جمہور کے لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں والمی کی سماج بورکہ سماج اور باقی جتنے لوگوں کے ووٹن رائٹس ہیں ایٹین پولس کے بیجے پی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ ان کے خلاف ان کے اوڈیٹ بھائی سنی ہے بیجے پی کچھ بھی کہے گا میں بیجے پی کا نہ سٹوکسمن ہوں نہ بیجے پی کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے آپ ان سے پوچھ رہے ہیں دیکھیں جتنی زبانیں اتنا بولنے دیجئے کون رکھتا کسی کو آج کی میٹنگ میں آپ کیا ڈیسائیڈ کیا ہے یہی ڈیسائیڈ کیا جو آپ نے سنا نہیں افسوس پیسی بات کہنا کہ یہاں پہ کوئی پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون کیا سو رہا اب میں کیا کروں ان سے پوچھ جائے میں نے کیا کہا آپ کا بہت بہت شکریہ نے وعدہ کیا تھا حالا جمع کشمیر کے اچھے ہوں گے تو سٹیٹھوڑ واپسی دی جائے گی کہاں ہے وہ سٹیٹھوڑ کہاں ہے کہاں ہے وہ سٹیٹھوڑ کہاں ہے کہاں ہے جمع اور کشمیری پوچھے نا ان سے پوچھے نا ان سے پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھے جو مالک ہے آج سارے ہندوستان کے کہاں ہے سٹیٹھوڑ پیرا بتائیے مجھے دکھائیے ذرا اس میں جناب صرف ایک مددہ تھا اور وہ نون لوکل کا جو مطلب تھا وہ ہی تھا باقی کچھ نہیں